بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے سیول پروسیجر کورڈ کا آرڈر نمبر پانچ اور یہ ڈیل کرتا ہے ایشو اینڈ سارویس آف سامن سامن کا جاری کرنا اور اس کی تعمیل تو اس کی جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر تیس طرق ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو کائنڈی یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصل افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن جب ابرے گا تو اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت بل ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک یو پر اس میں اس کا جو رول ون ہے اس میں انہوں نے یہ بات کیے کہ جب عدالت کے اندر کوئی دعویٰ دائر ہو جاتا ہے حسب زابطہ طور پر تو پھر عدالت مدعالیہ کو ڈیفینڈنٹ کو سمن جاری کرتی ہے کہ وہ عدالت کے اندر آئے اور مقدمے کی پیر بھی کرے بالفرص جب مدعیٰ نے دعویٰ دائر کر دیا جب پلنٹیپ نے دعویٰ دائر کر دیا اور مدعالیہ سمن ایشیو انہ سے پہلے یہ عدالت کے اندر آ گیا اور اس نے پلنٹیپ کے دعویٰ کو مانوحان تسلیم کر لیا تو پھر اس مقدمے کے اندر سمن ایشیو کرنے کے ضرورت نہیں رہتی اور اس میں ایک اور بات انہوں نے یہ کیے کہ ڈیفینڈنٹ جس کے نام کا سمن ایشیو کیا ہے وہ ادالت کے اندر اسالتن بھی حاضر ہو سکتا ہے ویکالتن بھی حاضر ہو سکتا ہے اور مختیارتن بھی حاصل ہو سکتا ہے اور جب وہ ان تینوں ذریعے سے حاصلتن آتا ہے یا مختیارتن آتا ہے یا پھر وقالتن آتا ہے تو آ کر پھر وہ عدالت کے اندر وہ سوال کر سکتا ہے اور وہ جو بھی اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے اس کا جواب دے سکتا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر سمن جو ہے اس کے اوپر عدالت کی پریزائیڈنگ آفیسر کا دستخط ہوگا اور عدالت کی مور اس کے اوپر ساتھ ہوگی اس کے بعد آ جاتے ہیں رول ٹو رول ٹو کے اندر رہنا نے یہ بات کی ہے کہ جب بھی عدالت کسی کو سمن بھیجے گی یا کسی کا سمن ڈیفینڈنٹ کا ایشو کرے گی تو اس پلینٹ کی ایک کاپی ایک نکل اس سمن کے ساتھ ڈیفینڈنٹ کو ارسال کرے گی اس میں رول ٹری جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت مدعی کو یا مدالعہ کو اگر اسالتاً عدالت کے اندر اگر طلب کرنا چاہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ سمن ایشو کرے کہ یا ڈیفینڈنٹ کو بھی یا پلینٹیف کو بھی سمن ایشو کر سکتے کہ آپ کسی سپیسیفک ڈیٹ پر عدالت کے اندر حاضر ہوں اور ڈیفینڈنٹ کو بھی جب اگر چاہے تو پھر کسی سپیسیفک ڈیٹ کے اوپر عدالت حاضر ہوں تاکہ مقدمے کی کروائی کو مزید آگے چلایا جا سکے تو پھر عدالت سمن ایشو کر سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے آ جاتا ہے رول فور رول فور میں یہ ہے کہ عدالت جو ہے کسی ایسی ڈیفینڈنٹ کو سلطن حاضر ہونے کا سمن ایشو نہیں کرے گی جو ڈیفینڈنٹ عدالت کی جورسڈکشن کی سے باہر ریاج پذیر ہو جو عدالت کے جورسڈکشن کے اندر ریاج پذیر ہے اس کو تو عدالت سمن ایشو کر سکتی ہے لیکن جو عدالت کی حدود سے باہر ہو تو عدالت اگر اس میں ایسے حد ایسے کوئی ریزنز ہیں یا کوئی جواد ایسی ہیں تو پھر عدالت اس کو حاضری کے لئے مجبور نہیں کرے گی اور دوسری چیز اس میں یہ بتائیے کہ اگر وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اگر اس نے پیدل آنا ہے یا اپنے اور وہ عدالت کی حدود کے عدود سے یا عدالت کا جو پوٹروم ہے اس سے پچاس کلومیٹر یا پچاس کلومیٹر سے کم کے فاصلے کے افر ریاج پذیر ہے تو پھر عدالت اس کو نوٹس جاری کر دے گی کہ آپ آ جاؤ یا پھر اگر وہ بزریہ اس نے کسی گاڑی کی آنا ہے یا ٹرین کے اوپر آنا ہے اور وہ فاصلہ دو سو کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے تو پھر عدالت اس کو سمن ایشو کر سکتی ہے ادروائز وہ اس کو ریفیوز کر دے گی اس کے بعد آ جاتی ہے رول فائیو رول فائیو میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کو اختیار اصل ہے کہ وہ کوئی ایسے کسی فریق کو یا اگر عدالت میں طلب کرے کہ وہ عدالت آئے کہ ہم نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے یا ہم نے کوئی ایشو فریم کرنے ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس دیفین کو سمن ایشو کرے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر اس نے ایشو فریم کرنا ہو تو عدالت پھر سمن ایشو کر سکتی ہے یا بعض اوقات سمال کاز اس کیس جو ہوتی ہیں ان کے اندر عدالت کسی کو عدالت بلا کر کہہ سکتی ہے جی آرڈر فائیب کا یہ کہتا ہے کہ سمن کے اوپر نام لکھا جائے گا اس کا آتا پتہ لکھا جائے گا اس کے ویر اوٹس لکھے جائیں گے مقدمے کا نام لکھا جائے گا اور اس میں تاریخ پیشی لکھے جائے گی اس کے اوپر ٹائم لکھا جائے گا اور مدالعہ اتنا وقت دیا جائے گا جتنے وقت کے اندر وہ آسانی سے جواب دے سکے اس میں صرف انہوں نے ایک بات ہے جو رول سیکس کے اندر یہ کہی ہے کہ اتنا وقت دیا جائے جتنی کے اندر وہ اپنا جواب دعویٰ تیار کر سکے یا پھر عدالت کے اندر آکے جواب دے سکے اس کے بعد آجاتا ہے جی رول سیمن رول سیمن کے اندر یہ ہے کہ عدالت کسی کو اگر سمن ایشو کرتی ہے تو سمن کے اندر یہ اس کو حدایت دے سکتی ہے کہ آپ جب فلانتری کے اندر عدالت کو آؤ تو اپنے ساتھ جو ریلیون ڈاکومنٹ عدالت کے پاس تیار ہے کہ اس طرح کا سمن بھی ایشو کر سکتی ہے اس کے بعد آجاتی ہے جی رول ایٹ رول ایٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کسی عدالت نے کسی مقدمے کے اندر حتمی فیصلہ کرنا ہو تو وہ سمن جاری کرے گی کہ وہ اپنے امرہ وہ لے آئے ڈاکومنٹس پہ لے آئے پروف پہ لے آئے اور جو اس کے وٹنس ہیں ان کو بھی لے آئے اس کے بعد آج آتی ہے جی اب اس اپنا آرڈر فائب کے اندر دو چیزیں ہیں ایک ایشو اف سمن اور ایک سرویس اف سمن ایشو جو ہے یہ عدالت جو ہے جو عدالت جس کے اندر مقدمہ دائر کیا گیا ہوتا ہے وہ سمن کو ایشو کرتی ہے یعنی جو عدالت کا پریزائیڈنگ افیسر ہوتا ہے یہ جج صاحب ہوتے ہیں وہ سمن کے اوپر دستخط کرتے ہیں اس کے پر سٹیمپ لگاتے ہیں وہ ایشو کرتے ہیں اور اس کی تعمیل کا الگ طریقہ ہے اب جو اپنا رول نائن سے پھر آگے تعمیل کا طریقہ کارون نے بتایا ہے اب رول نائن کیا کہتا ہے رول نائن کہتا ہے جی کہ سمن کی تعمیل کیسے ہوگی جہاں کوئی ڈیفینڈنڈ عدالت کی حدود کے اندر رہتا ہے یا اس کا نمائندہ جو ہے وہ عدالت کے جوریزیکشن کے اندر ریاش پذیر ہے جو سمن وصول کرنے پر معمور ہے اپنے پرینسپل کی طرف سے یا وہ اس کو سمن کو تعمیل کر سکتا ہے تو اس کو سمن جاری اپنا تعمیل کرے گا اور سمن کی تعمیل جو ہے یہ عدالت کا افسر مجاز جس کو بالفاز دیگر ہم بیلف کی کہتے ہیں یہ بیلف اس سمن کی تعمیل کروائے گا اور ہر سمن جو ہے اس کے میاد جو عدالت بیلف کو دیتی ہے وہ پندرہ دن کی دیتی ہے کہ پندرہ دن کے اندر جس طرح سمن کے اوپر ہدایات دی گئی ہیں بیلف وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ اس شخص سے سمن کی تعمیل کروائے جس کا سمن کی اوپر نام نکھا ہو اس کے بعد آجاتا ہے رول ٹین اور یہ ہے موڈ آف سرویس اب سرویس کا اپنا کیا موڈ ہے کیا طریقہ کار ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہر سمن دو اوراک پر مجتمل ہوگا دو پرد پر مجتمل ہوگا اس تو وہ بیلپ عدالت سے لیتا ہے تو اس کے اوپر اس نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر پر دستخط بھی ہے اور سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے تو ٹھیک تو پھر وہ ان کو لے جائے گا اور اس علاقے میں جہاں وہ بندہ یا دیفینڈنٹ ریاش پذیر ہے اس کی دروازے کے اوپر جائے گا اور اس کی کاپی ہوگی وہ اس کی حوالے کرے گا اور جو عدالت کی کاپی ہوگی سمن کی اس کے اوپر اس سے وصولے کی دستخط لے گا یا اس کا نشانہ انگوٹہ لگوائے گا اور اس کو آگاہ کرے گا کہ فلان تاریخ و فلان دالت کے اندر اگر اکنالیجمنٹ ڈیو ڈیفینڈنٹ کے دستخط ہو کر واپس آ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سمن کی سفیشن تعمیل ہو چکی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول جہاں ایک کی بجائے بہت سے ڈیفینڈنٹ ہو کسی مقدمے کے اندر تو پھر لازم یہ ہے کہ ہر ڈیفینڈنٹ کو بزریہ سمن عدالت کے اندر طلب کیا جائے اس کے بعد آ جاتی ہے اپنا رول بارہ جہاں کوئی ایسا رواج ہو یا کوئی ایسا کسٹرم ہو یا کوئی ایسا طریقہ مرابج ہو کہ سمن کی تعمیل اسالتن کرنی ہے تو اسالتن ہوگی یا مدالعہ کا کوئی نمائندہ ہو جس کو اختیار ہو کہ وہ سمن وصول کر سکتا ہے تو پھر جب اس سے سمن کی تعمیل کروائی جائے گی تو اس کے بعد آ جاتی ہے رول تھرٹین رول تھرٹین یہ کہتا ہے کہ جہاں عدالت کی کسی جوریشن کے اندر کوئی ملٹی نیشن کمپنی ہے یا کوئی نیشن کمپنی ہے جو اپنا تجارت کر رہی ہے اور عدالت کی جوریشن کے اندر اس کا کوئی زیلی یا برانچ آفیس موجود ہے اور اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسا بندہ جو لیگل میٹرٹ کو ڈیل کرتا ہے انہوں نے پوائنٹ کر رکھا ہے تو اس کمپنی کے خلاف اگر کوئی مقدمہ آ جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ جو اس کی جوریشن کے اندر جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پھر وہ اپنا سمن بھیجے آئیشو کرے گی اور بیلپ اس سے تعمیل کروائے گا اور تعمیل کروانے کے بعد اس کو عدالت کے اندر جمع کروا دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے جی رول فورٹین رول فورٹین یہ کہتا ہے کہ جہاں کسی دیفینڈنٹ جو ہے وہ کسی عدالت کے جوریشن کے اندر ریاش پذیر یا جہاں کسی مقدمہ میں مدالعہ یہ سلطن تعمیل نہ ہو سکتی ہو اور وہ بندہ بھی ادر دیفینڈنٹ عدالت کی ریاش پذیر نہ ہو اور مدالعہ کا کوئی اس علاقے کے اندر نمائندہ بھی نہ ہو کانونی طور پر سمن محصول نہ کر سکتا ہو تو پھر اس عدالت کی جوریشن کے اندر جو اس کی پراپرٹی واقع ہوگی اور جو بندہ اس کا انچارج ہوگا تو پھر عدالت کا بیلیف جو ہے وہ عدالت کے دیریکشن کے اوپر اس نمائندے سے دستخط کروا کے پھر وہ عدالت کی کافی عدالت کا اندر جمع کروا دے گا اس کے بعد آجاتے ہے جی آجر فائیب اس میں یہ کہا آگیا کہ جہاں کسی دیفینڈنٹ کی اسالتن تعمیل ضروری ہو یا اس کے نمائندے سے اسالتن تعمیل کروائی جا سکتی ہو اگر یہ دونوں بند آویلیبل نہ ہو تو پھر ضروری یہ ہے کہ اس کا کوئی فیملی ممبر جو بھالے ہو اس سے اس سمن کی تعمیل کروائی جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے رول سکسٹین اس میں یہ ہے کہ جب عدالت کا مجازف سر یا بیلپ سمن کی تعمیل کرواتا ہے تو سمن کی ایک کپی ڈیفینڈنٹ کے یا مدالعہ کے جو ڈیفینڈنٹ کا جو ایجنٹ ہے اس کے حوالے کرے گا اور جو عدالت کی کپی ہوگی اس پر اس کا دستخط لے گا یا نشانے اگوٹھا ثبت کروائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے جی اپنا رول سیونٹین رول سیونٹین کے اندر یہ بات کی ہے کہ جہاں مدال ہے یا اس کا نمائندہ دستیاب نہ ہو یا سمن وصول کرنے سے انکار کر دے یا پھر وہ اپنا اس کا ایجنٹ انکار کر دے یا کوئی فیملی میمبر جو ہے وہ بھی انکار کر دے تو بیلپ سمن مسکورہ کی نقل جو ہے وہ اس علاقے کے کسی نمائن مقام پر اس کو چسپان کر دے گا یا سٹک اپ کر دے گا اس کو در لگا دے گا اور دوسرے جو پر عدالت کا جو پرت ہوتا ہے اس کی اوپر اپنی جتنی روداد ہے وہ ساری اس کی اوپر درج کر کے لکھ کر نیچے اپنا دستغط کر کے اور وہ عدالت کے اندر جمع کروا دے گا اس کے بعد آجاتا ہے جی آجاتا ہے رول ایٹین بیلپ جو سمن کی تاپیل پر معمور ہوگا یا جو تعمیل کے لیے سمن لے کر جاتا ہے دوسری پرت پر طریقہ تعمیل وقت تعمیل تاریخ تعمیل اور جس بندے سے اس نے تعمیل کروائی ہے درج کر کے پیش عدالت کرے گا اور اس پرت پر ایک گواہ بطور شناختی ڈالے گا جو بیلپ کے سمن تعمیل کی گوائی دے سکے گا اس کے بعد آجاتی ہے جی اپنا رول نائنٹین رول نائنٹین میں یہ ہے کہ جہاں تعمیل سمن رول نائنٹین کے تحت یعنی سمن مدلعہ وصول کرنے سے انکار کر دیں تو عدالت جو ہے وہ بیلپ کو طلب کر کے اس کا بیان لے گی یعنی اس کا جو بیان ہوگا وہ حلف کے اوپر ہوگا اور پرت سمن پر برحلف کروائی تعمیل بابچسپانگی جو اس میں درج کی ہے وہ داخل اطارت کرے گا اگر عدالت مناسب سنجد اس کے اندر مزید کروائی بھی کر سکتی ہے اور اپنا جو مناسب حکم ہوگا وہ بھی صادر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے رول ٹوینٹی رول ٹوینٹی آ جاتا ہے آرڈر فائیب کا اور یہ ڈیل کرتا ہے سبسٹیٹ سروس کو یا متبادل طریقہ تعمیل جہاں عدالت کو اس بات کا اتمنان حاصل ہو جائے کہ مدلعہ جان بوجھ کر سمن کی تعمیل سے انکاری ہے یا وہ عدالت کی حدود سے باہر ہے جہاں اس کی تعمیل ناممکن ہے تو عدالت متبادل طریقہ اختیار کرے گی اور متبادل طریقہ میں سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ چسپانگی کا ہے دوسرا بزریا اس کو تار یا ٹیلی گرام اس کو اطلاع دی جا سکتی ہے یا اس کو ارجنٹ میل سروس کے ذریعے یا ریجسٹر پوسٹ سروس کے ذریعے یا پھر ڈھول بچا کر یا نکارہ بجا کر اطلاع دی جا سکتی ہے یا اخبار کے اندر اشتہار دے کر اس کو اطلاع دی جا سکتی ہے یا پھر کوئی ایسا طریقہ جو عدالت مناسب سمجھے وہ سبسٹیوٹڈ سروس کے اندر آتا ہے تاکہ ڈیفینڈنٹ کی جو عدالت کے اندر حاضری ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے اس کے بعد آ جاتا ہے آ جاتا ہے رول ٹوئنٹی ون آڈر فائیب کا جہاں ڈیفینڈنٹ کسی دوسری عدالت کے حدود کے جورسڈکشن کے اندر ریاش پذیر ہو تو وہاں کی عدالت کو یہ عدالت جو ہے یہ سمن جو ایشو کرنے والی عدالت ہے یہ دوسری عدالت کو سمن بھیجے گی جس کی حدود کے اندر وہ ڈیفینڈنٹ ریاش پذیر ہے تو وہ عدالت بعد آز وصول کرنے سمن اسی طریقے سے سمن کی تعمیل کروائے گی جیسا عام حالات کے اندر سمن کو تعمیل کروائے جاتا ہے یا اس کو بزریا یہ جو ایشو کرنے والی اس کو بزریا لیٹر بھی اس کو سمن بیج سکتی ہے خات کے ذریعے بھی سمن بیج سکتی ہے اس کے بعد جو ٹوئنٹی ٹو ہے یہ ایومیٹر ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ٹوئنٹی تھری رول نمبر رول ٹوئنٹی تھری جو عدالت سمن برائے تعمیل وصول کرے گی وہ اسی طریقہ کے مطابق اس کے اوپر عمل درامت کروائے گی جیسا کہ جیسے کہ وہ خود سمن ایشو کرتی ہے اور اس کے اوپر تعمیل کرواتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ٹوئنٹی فور رول ٹوئنٹی فور رول ٹوئنٹی فور کے اندر کہا گیا ہے کہ جو جو دیفنڈنٹ جیل کے اندر ہو تو اس کی تعمیل کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا سمن جیلر کے نام بھیجا جائے گا اور جیلر پھر اس کی ایگزیکیوشن اس دیفنڈنٹ سے کروا کے دوبارہ عدالت کے اندر بھیجے گا اس کے بعد آ جاتی ہے آ جاتا ہے رول ٹوئنٹی فائیب آرڈر فائیب کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دیفنڈنٹ پاکستان کی حدود سے باہر ریش پذیر ہو تو اس کو سمن بزریا ریجسٹرٹ پوس بھیجا جائے گا اگر اس کی ایڈی دستخط ہو کر واپس آ جاتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ سمن کی تعمیل سفیشنٹ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے رول ٹوئنٹی سیکس رول ٹوئنٹی سیکس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی دیفنڈنٹ جو ہے وہ علاقہ غیر کے اندر ریش پذیر ہو یا خوٹا کے اندر ریش پذیر ہو یہاں پاکستان کا رولز ریگولیشن اپلائی نہ ہوتے ہو لیکن آج کل جو ہے یہ کے پیکی کے جو اصلاح ہیں ان کو کے پی میں زم کر دیا گیا ہے اور یہ جو اپنا رول ٹوئنٹی سیکس ہے آئی تنگ کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ ختم کر دیا جائے گا لیکن فیل وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی تعمیل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پولٹیکل اجنٹ کو بیجنا ہے اور پولٹیکل اجنٹ جو ہے اس کی تعمیل کروائے گا یا اس طریقے سے تعمیل ہوگا جس طرح سبائی حکومت نے اللہ کا غیر کے اندر کسی سمن کو ایگزیکیوٹ کرنے کیا طریقہ مقرر کر رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے چھبی سے اور چھبی سے ستائیس اٹھائیس انہتیس تیس ان میں تقریبا تقریبا ملتی جلتے کروائی ہیں اس بھی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ آرمی کے اندر ملازم ہے یا ائر فورس کے اندر ملازم ہے یا پاکستان نیوی کے اندر ملازم ہے تو اس کی تعمیل جو ہے اس کی کماننگ آفیسر جو ہے اس سے کروائی جائے گی اور کماننگ آفیسر اس سمن کو ایگزیکیوٹ کر کے اس بندے سے دستخط خوجی سے سیلر سے یا ائر مین سے دستخط کروا کے واپس عدالت کے اندر دے جائے گا اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر ریلوے کے اندر ملازم ہے یا کوئی عوامی آفیسر ہے تو اس کی تعمیل کا طریقہ اس کے متعلقہ میک میں کے آفیسر کو یا ریلوے کا جو جی ایم ہوتا ہے یا جو اس کا سٹیشن ماسٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کی تعمیل کروائی جائے گی اس کے بعد انہیں نے کہا ہے کہ جس بندے کو سمن کی تعمیل کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو وہ شخص سمن کی تعمیل اسی طریقے سے کرے گا جیسا کہ عام حالات کے اندر بیل اپ کرتا ہے تو اس کے بعد اپنی کاروائی جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے تو وہ بندہ بھی جس کو تعمیل کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ بھی اسی طریقے کے مطابق کرے گا اس کے بعد آخری بات انہیں کی ہے کہ جب کسی عالی افسر کو عدالت کے اندر بذریہ سمن طلب کیا جانا ہو تو اگر اس کو سمن نہ دیا جا سکتا ہو تو پھر اس کو لیٹر آف ریکویسٹ دیا جاتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر آئیں اور اپنے مقدمے کے اندر پیروی کریں یا جس مقصد کے بھی بلایا گیا ہے اس کی پیروی کریں تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو آپ لائک کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بات کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تھی میں نے کہہ دی تو آپ مجھے کومنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام